تو ابھی پروپرلی اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا لیو نمبر ون سے ٹھیک ہے اگر سکرین شیئر نہیں ہو رہے تو مجھے بتانا کہ شیئر نہیں ہو رہے سکرین نظر آ رہے ہیں لیو نمبر ون انٹرکشن ٹوالٹونک سرکٹ ڈیزلیٹس ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ٹوالٹونک ڈوائسز این سرکٹ ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو جو ہے سیٹ کر لے سر میرے پاس تو نہیں ہو رہا ہے سر نہیں آ رہا ہو رہا ہے شو سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ایک بندی کے پاس نظر آ رہے تو باکن کے پاس بھی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اپنا ڈسکیشن جو وہ کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگا جو سبجیکٹ ہے وہ آلٹونک سرکٹ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو اپنا سبجیکٹ کا نام وغیرہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ انسٹرکٹر منول ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ نے سٹوڈنٹ منول لکھنا ہے سٹوڈنٹ منول کے پھر اس کی نیچے جو ہے آپ نے اپنا سیشن لکھنا ہے جیسا کہ ابھی سپرنگ ٹوینٹری ٹوینٹی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو لیبورٹری ون میں آج ہم لوگ پڑھنے جو جا رہے ہیں وہ انٹرڈکشن ٹو الیکٹرونک سرکٹ سیمیلیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو الیکٹرونکس لیب میں جو بھی سرکٹس یوز ہوتے ہیں جیسا کہ پی سپائی سے ملٹی سیم ہے پرو ٹی ایس سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے انٹرڈکٹری ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بھی جا کے آپ اس کو ڈیپ لی پڑھ لیں گے ملٹی سیم پی سپائس ان پرو ٹی ایس ابھی ہم لوگوں نے سیمپل انٹرڈکشن پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو جو ابجیکٹیو ہے وہ ملٹی سیم پہ ہم لوگ چیزیں دیکھ لیں گے ٹھیک یہ آلیڈی شاید آپ لوگوں نے بھی پریکٹس کیا ہوگا ان چیزوں کا ریویجن میں اس وجہ سے میں قرار رہا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں کے لئے میں مسئلہ نہ ہو کہ ملٹی سیم پی سپائس پرو ٹی ایس ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سابٹویر کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے ملٹی سیم ہو گیا پی سپائس ان پرو ٹی ایس ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہوگا تو جو بھی آگے میں بتا دوں گا کہ اگر آپ کو تینوں ضرورت ہے تو تینوں کا لنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا جہاں سے آپ اس کو پروپرلی ڈانلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹ سے اگر ہمیں ایک ہی ساپٹویر چاہیتا جیسے کہ ملٹی سیم ہے یا پی سپائس یا پرو ٹی ایس تو ایک ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے تو پہل حال اس لیپ کے لیے جتنا مجھے یاد ہے ملٹی سیم اور پرو ٹی ایس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو پی سپائس ساپٹویر ہے وہ سرکیٹ انیلیسیز جیسے کا الیکٹریکل نیٹورک انیلیسیز الیکٹرونکس والے جو ہے وہ فورت سمسٹر میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو پی سپائس وہاں پہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہوں جی اس ملٹی سیم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سر آلیک کوسٹن لاسٹ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں جب یہ لیکچر فینش ہوتی ہے تو آپ لوگ لاسٹ میں کوسٹن کر لیں آہ باقی یہ چیزیں میں اس پہ آتا ہوں کہ ملٹی سیم میں کیا ہوگا پی سپائس میں کیا ہوگا پرو ٹیس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے جیسی لیکچر ختم ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا کوسٹن اس کے لیے کیو اے سیشن کے لیے ٹھیک ہے تو فیلحال آپ کے لوگوں کے جتنے بھی کوسٹن سے بے شکر آپ نوٹ کر لیں اپنوں اپنی نوٹ بک پہ تاکہ پھر آپ بھول نہ جائے تو یہ سی یہ آہ لیکچر ختم ہوتا ہے تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ میں یہ کوسٹن سے ٹھیک ہے تو اس کا سیشن الگ ہوگا سمجھ آری بات اچھا تو جیسے کہ سکرین آپ ان کے ساتھ شیئرڈ ہیں تو فارمیٹ یہ والا فالو کرنا ہے جو جس کا مینویل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ اس کا ٹائٹل کی سائز کتنے ہونی چاہیئے اوبجیکٹیو سپیس مطلب پروپرل یا چیز پروپرلی ہونا چاہیئے آہ جیسا پر لینئر سکرین لائسیز پر جو کیا فرس سمسٹر میں آپ کے ایک سبجیکٹ تھا آہ تو جو فارمیٹ ہے اس پر بھی وہاں پر بھی ہم نے بہت کام کیا تھا تو آپ لوگ کے ساتھ پر یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے فارمیٹنگ کا ٹھیک ہے سارا چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے جو آہ یہ جو ٹائٹلز ہیں میں ٹائٹلز کی سائز سیم رکھنی ہے جس کے لئے باٹری ون انٹروڈکشن ٹوالٹو سیکٹ سیمولیٹر ہو گیا اوبجیکٹیوز ہو گیا ریکوارمنٹ پلیسنگ ریجسٹر اس کے ساروں کی جو ہے سائز سیم ہونی چاہیے پھر جو مین ٹیکس ٹیوز کی پھر سائز سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح پروپرلی ہو کرنا ہے اچھا تو اس لئے میں ہم اپنے اوبجیکٹیو پہ آتے ہیں تو جیسا کہ میرے پاس ملٹی سیم ہو گیا پی سپائس ہو گیا پروٹیس ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں کیا کرنا یوز کرنا ہے تو جو بھی ساپٹوئر ہے اس میں اپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طرح آپ ایک سرکٹ اس میں بناتے ہو کس طرح آپ ایک سرکٹ اس میں ڈیزائن کرتے ہو تو جیسا کہ یہاں پہ جو پہلا کام ہے وہ پلیسنگ ریجسٹر انڈکٹر انڈ کیپیسٹر ہو گیا کہ کس طرح آپ جو ہے ان سپیوروں میں آپ جو ہے ریجسٹر جو ہے پلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سوٹاتے اپنا جو مین سرکٹ اس میں آپ اس کو ایٹ کرتے ہو تو ریجسٹر ہو گیا انڈکٹر اور کیپیسٹر ہو گیا یہ سارے چیزیں ہم لوگ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کس طرح ایک انسٹرومنٹ آپ نے سرکٹ میں ایٹ کرتے ہو انسٹرومنٹ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کوئی بھی سرکٹ ہے میرے پاس ایک سیری سرکٹ ہے یا ایک پیرل سرکٹ ہے اس میں کس طرح میں ایک انسٹرومنٹ یعنی اس لسکوپ ہو گیا ملٹی میٹر ہو گیا ٹھیک ہے ڈی سی سورس ہو گیا کس طرح وہ میں ایٹ کروں گا ٹھیک ہے اے فوم غیر اچھے کر لو ٹھیک ہے اور ڈی سی سورس یا ایسی سورس اس لیے اچھے یہ تھا کہ میرے پاس یہ آہ یہ جو آہ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہونا ضروری ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آہ پھر آتا ہے ملٹی میٹر ملٹی میٹر میں آہ نام سے زائر ہے کہ اس میں صرف آپ کے پاس آہ اولٹ میٹر نہیں ہے یا ای میٹر نہیں ہے اس میں جو ہے آپ سارے چیزیں جو ہے وہ فائن آٹ کر سکتے ہیں جس کہ آہ فور انسٹینس اگر آپ نے ایک سیری سرکٹ میں آپ نے جو ہے کرنٹ چیک کرنا ہے تو وہاں پہ ملٹی میٹر کا کام ہوگا ہے ایزہ اے میٹر ٹھیک ہے پھر آہ یا سمپل آہ اگر آپ چاہتے ملٹی میٹر کی بجے اگر آپ سمپل اے میٹر آہ ایڈ کرنا کچھ آہیں گے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے اولٹ میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں او میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیسیبل بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں بھی ہیں ہم لوگ اس کو آہ جو ہے یہاں پہ آہ سمیلٹر میں بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے آہ اس سارے چیزوں کا مبونی وہاں پہ ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا پھر فنکشن جنریٹر ہوگا ٹھیک ہے فنکشن جنریٹر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ایسی اسی مطلب جو ایسی سورس آتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے سائنس آیڈل ویو فوم کس طرح جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سکوئر ویو کس طرح جنریٹ کرتے ہیں یہ سارے ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ آہ وہ ہے ایسپیکٹ ہے آپ کے لئے پہا ووٹ میٹر کے اگر آپ اس کی ووٹ میٹر اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس لے سکوپ ہوگا جس سے آپ کیا کرتے ہیں جو آہ آپ کے پاس کوئی سگنل آپ افزر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے پھر اگر آپ پروٹیس ڈیزائن سیوٹ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارے چیزیں ہم لوگ جو ہے اس کو پروپرلی آم کر لیں ٹھیک ہے البتہ یہ منویل میں سب کچھ منشنڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا آواز بار بار کٹ رہے ہیں عبداللہ آپ کا شاید نیٹ کا مسئلہ ہوگا تو خیر اگر آواز بھی کٹ رہی تو یہ ویڈیو یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہے تو بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ ملٹی سیم ٹھیک ہے اور پی سپائی ساپٹوئیر اور پروٹیس ساپٹوئیر ٹھیک ہے تو ہم لوگ آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا امپورٹنٹ جو میرے پاس ساپٹوئیر ہے وہ یوز ہوگا البتہ اگر آگے سے بیئنگا آہ الیکٹرونک انجنئر یا کمپیٹر انجنئر آپ لوگوں کے پاس جسا یہ تین سبٹوئیرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے آہ اس کو اگر آپ کے پاس نہیں تو میں نے پہلی بتایا تھا لنک آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا میٹنگ چیٹ پہ تو پھر اس لنک میں آپ نے مجھے آہ مطلب آپ نے اپنے آئی ڈیا سے اس کو لوگنگ کرنا ہے لوگنگ کرنے کے بعد وہ مجھے ایک ریکویسٹ بیجے گا کہ آپ کے پاس کیا ہے آہ یہ بندہ جو ہے ایکسس کرنا چاہتے ہیں ساپٹوئیر کو تو پھر اس کو میں آل آؤٹ کروں گا وہ وہاں سے ڈاللوڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ کس طرح آپ ریزیسٹر انڈکٹر اور کیپیسٹر کو کیا ہیں آپ اس میں انسٹ کر سکتے ہو باقی تیوری تسار یہاں سے آپ پڑھ سکتے کہ کس طرح آپ وہ یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں کہ کس طرح کام لوگوں نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو لٹسے میں پہلے ملٹسیم پہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ تین کام ٹھیک ہے سب کے ساتھ یہ ملٹسیم کا جو سکرین ہے وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملٹسیم کھولنے کا تو بہت آسان وہ اگر آپ کے پاس انسٹارڈ ہے تو سمپل سٹارٹ میں سرچ میں آپ کام ٹھیک ہے تو ملٹسیم کا یہ ہے کہ آپ کے پاس آہ کہ یہ والا اب یہ گرانڈ آ جائے گا اب جو ٹھاسک تھا وہ کیا تھا میں نے پہلی بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے میں ملٹسیم میں آہ میں ریزیسٹر یا آہ ڈائی ووڈ ہو گیا ریزیسٹر ہو گیا کیا پیسٹر ہو گیا یہ میں کیسا ایٹ کر رہوں گا تو یہ کام آپ لوگوں نے کرنا تھا ٹھیک ہے تو آہ بیگرانڈ تو سب کے ساتھ شیئرڈ ہے ٹھیک ہے ملٹسیم سابفیر کا تو اس کا بہت آسان وہ ہے آپ نے آنا ہے سمپل پلیس پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ پلیس پہ آئیں گے تو پلیس میں آپ کے پاس کمپوننٹ آئے گا ٹھیک ہے کمپوننٹ آئے گا تو کمپوننٹ میں ابھی آپ کے پاس پورا جو آہ وہ ہے پروفائل ہے وہ بن جائے گا آپ کا آپ کے پاس جتنے بھی آہ کمپوننٹ ہے اس کا ایک ڈیٹا بیس آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو لیٹسیم میں نے کیا کرنا تھا میں کوئی بھی مطلب کے پیسٹر ہے ریزسٹر ہے انڈکٹر ہے وہ جو ہے وہ میں اٹھا لوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹا بیس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ نے گروپ میں آنا ہے ٹھیک ہے گروپ میں جیسے آپ آتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سورسز پہ آنا ہے ٹھیک ہے جو آل گروپ کے نیچے سورسز ہے تو اس سورسز پہ آنا ہے آہ سوری یہ تو اس کیلئے ڈی سی سورس کیلئے ہو گیا تو پہلے میں نے ریزسٹر اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آنا ہے بیسک ٹھیک ہے جو میرے پاس سورسز کے نیچے بیسک آہ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے آنا ہے اس کو میں نے کلک کیا تو میرے پاس اس سارے اس کی ٹائپ سے آگئے کیا آپ کے پاس آہ سوچ آپ نے اٹھانا ہے ٹرانس فارمر اٹھانا ہے جو بھی چیزیں آپ نے اٹھانی ہے اب لیٹس سے میں نے بتایا مجھے کیا چاہیے تھا ریزسٹر چاہیے تو ریزسٹر آپ کو یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ریزسٹر آپ کے پاس مل جائے گا تو ریزسٹر پہ جب آپ کلک کریں گے پھر یہاں سے آپ مختلف ویلیو کی آپ آہ ریزسٹر اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ البتہ آپ آہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رنڈم لیا آپ ایک ریزسٹر اٹھا لے اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ خود چینج کر سکتے ہیں لیٹسے میں یہ والا آہ جو فائب سکس ٹو اس کی ویلیو ہے وہ ہوم وہ ریزسٹر میں اٹھا لیتا ہوں تو اس کو میں نے اوکی کر دیا ٹھیک ہے اوکی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا ٹھیک ہے یہاں میں نے پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں نے دیکھنا ہے کہ لیٹسے میں ایک اور چیز آہ جو ہے اٹھا لوں گا ٹھیک ہے جس کے یہاں پہ کیپیسٹر ہے تو یہاں پہ میں پھر کیپیسٹر پہ آوں گا ٹھیک ہے کیپیسٹر پہ میں آ گیا اس کی ویلیو ہے اس کو میں نے اوکی کر کے اس کے ساتھ لگا لیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر مجھے انڈکٹر چاہیے تو انڈکٹر بھی میں یہاں سے اٹھا کے اوکی کر کے یہاں پہ پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ملٹی سیم میں جو ہے آپ اس طرح چیزیں جو ہیں اٹھا سکتے ہیں وہاں سے اس کے جو وہ ڈیٹر بیس ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز اچھے تو میرے پاس ایک سرکیٹ آگئے ایک تین کمپوننٹس آگئے ٹھیک ہے تین کمپوننٹس میرے پاس آگئے لیٹسے اب اب میں نے کیا کرنا اس کی کنیکشن کرنے ہے ٹھیک ہے تو کنیکشن کرنی ہے بہت سمپل وہ ہے آپ نے اپنے کی بورڈ سے یا ڈیریکٹ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لکر یہاں تک آپ نے اس کا کنیکشن بنا لیا ٹھیک ہے جب یہاں پہ آپ آتے اس ٹرمینل پہ آپ سمپل کلک کو پریس کریں اس کو کینچیں پھر یہاں پہ آپ کلک کو ریلیز کریں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اچھا ابھی اگر ایک سرکیٹ میں بنا رہا ہوں تو تو مجھے یہاں پہ ایک سورس بھی چاہیے ٹھیک ہے رینڈومی آپ کوئی سورس آپ اٹھا سکتے ہوں ٹھیک ہے تو رینڈومی لیٹسے میں آپ مجھے ایک چاہیے اسی سورس میں اٹھا لیتا ہوں تو آپ نے پلیس پیانا ہے کمپوننٹ پیانا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اسی سورس چاہیے تو یہ پھر واپس میں گروپ میں آؤں گا گروپ میں جیسی میں آگیا میں نے یہاں پہ فرس جو آپشن ہے سورسز اس پہ میں آؤں گا اس پہ میں آؤں گا پھر یہ پاور سورسز یہ آپشن پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو سورسز ہے وہ سارے آگئے اسی ہو گیا ڈی سی ہو گیا گراؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے اسی سورس ٹھیک ہے تو میں اس کو آؤں کلک کر کے یہاں پہ میں سیکٹ کمپلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کی کنیکشن کرتا ہوں اور اسی طرح میں نے اس کی بھی کنیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا میرے سرکٹ کمپلیٹ اب میں نے کیا کرنا ہے یہ سرکٹ جو ہے اگر آپ اس کو رن کریں تو ایرر دے گا اس کے لئے آپ کے پاس گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے بھی ہوں جو گراؤنڈ جو آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ آپ اٹھا سکتے ہیں ایک آپسان یہ کہ یہاں سے ڈائریکٹ آپ اٹھا سکتے ہیں باقی بھی حط کے آپ یہاں سے رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک آلٹرنیٹیو سلیشن یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے چیزیں اٹھا ہے کہ رن کر دائرکٹ آپ رن کر رن کر سکتے ہیں یا اگر آپ تو ڈائیوڈ ہے تو ڈائیوڈ بھی آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس لئے دیا ہوا ہے کیونکہ یہ زیادہ تو زیادہ تر آپ کے جو الیکٹرونک سرکٹ میں ہی یوز ہوتے ہیں تو الیکٹرون جو گراؤنڈ ہے وہ یہاں سے میں اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ جو گراؤنڈ آپشن یہاں پہ نام سے زیادہ دیا ہوا ہے تو میں نے یہ والا اوکی کر کے اپنے سرکٹ میں اس کو ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک سرکٹ آ گیا ٹھیک ہے اس میں ریزٹر بھی ہے کیپیسٹر بھی ہے انڈکٹر بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے لیٹ سے اگر آپ نے اس کی جو ویر فوم ہے اس کی ابزرویشن کرنی ہے تو اس کیلئے آپ کو سلسکوپ چاہیے ٹھیک ہے تو اس سلسکوپ آپ کو یہاں سے جو رائٹ انڈ ہے وہاں پہ ایک منیو ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ ملٹی میٹر بھی ہے فونکشن جنریٹر بھی ہے آہ ووٹ میٹر بھی ہے اور اس سلسکوپ بھی ہے جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہوا آپ اٹھا سکتے ہیں لیٹ سے میں اس سلسکوپ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے اس سلسکوپ اٹھا لیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس سلسکوپ اٹھا لیا تو میں آبزور کرو گا چیزوں کا ٹھیک ہے لٹ سے میں نے چیک کرنا ہے کہ آہ میرا پاس جو ہے آہ جو آہ اس لے کیا کے پیسٹر ہے یہاں پہ سگنل کا کیا بیہوئر ہے یا کے پیسٹر پہ جو الٹے جار اس کا کیا بیہوئری ہے تو اس کے لیے کیا چاہیئے آپ کو سمبل آپ میں کیا کرنا ہے refinery آپ نے سگنل کو کنیکشن اس طرح کرنی ہے کہ پوزیٹیو جو ہے یہاں سے کنیکٹ کرنا ہے اور بی جو ہے آپ نے سوری جو نیگیٹیو ہے وہ یہاں سے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ کے پاس اس کی جو ویو فوم ہے وہ نظر آ جائے گا تو اس لیے سکوپ کیا آپ اس طرح کنیکشن کر سکتے ہو البتہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی ویو فوم ریڈ ہونا چاہیے بلو ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اس لیسکوپ میں آ رہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو آپ نے اس کے لیے آپ کو سمپل یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے جو آپ نے کنیکشن یہاں پہ کی ہے اس کی کلر آپ نے چینج کرنی ہے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی پروپرٹیز آ جائیں گے آپ نے اس کی کنیکشن کرنی ہے لیٹ سے میں اس کے کلر ریڈ ہے نا اس کا ابھی میں بلو کر دیتا ہوں جو ہے اوٹ پوٹ پہ ابھی بلو آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا تو پھر آپ جب ویو فوم چک کریں گے اس کا تو اس کی جو ویو فوم ہے وہ بلو آ جائے گے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی آپ کو اب اس کا جو بیگرانڈ ہے اس لیسکوپ کے آوٹ پوٹ کا جو پیچھے اس کا بیگرانڈ وہ بلیک ہے تو اس کو اگر میں انوائٹ کرنا ہے تو میں ریورس پہ آ ہوں گا ریورس پہ آ گیا اب ویو فوم جائے وہ اس کی امپٹیچوٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو صحیح نے نظر نہیں آ رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کی سکیلنگ کرنا ہے ٹھیک ہے سکیلنگ ورٹیکلی بھی میں کر سکتا ہوں وریجنٹلی بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کیونکہ یہ ایسی سگنل ہے نا تو یہاں پہ میں اس کو ایسی پہ سیٹ کروں گا اس کو بھی ایسی پہ سیٹ کر لوں گا ٹھیک ایسی پہ میں نے سیٹ کر لیا اب میں نے اس کی کیونکہ میں نے چینل اے سے اپنا سگنل اوبزرف کرنا ہے تو اس کی جو وہ ہے سکیلنگ میں نے کرنی ہے ورٹیکلی لیٹس اگر میں اس کی امپٹیچوٹ بڑھا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہی میرے پاس اس کی سکیلنگ ہوگی اب اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک کمپلیٹ ویو نظر آ جائے تو میں نے سنگل پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے تو آپ کے پاس وہ رینڈم نہیں آ رہا تھا اب جیسے میں نے سنگل اپشن سیٹ کر لیا میرے پاس یہ ویو فوم آ گیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہے کہ کپیسٹر کے اکراس جو سگنل آ رہے وہ اس طرح آ رہے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر کے اکراس سگنل آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کپیسٹر اسی کو پاس کرتا ہے جبکہ ڈی سی کو کیا کرتا ہے بلوک کر جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا یہ چیز تو ابھی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے اس کی کلر چینج کرنی ہے اب میں نے جو یہاں پہ کنیکشن کیا تھا اس کی کلر کیا کونسی تھی پہلے تو ریٹ تھا پھر میں نے اس کو بلو کر دی تو اس کا آؤٹ فٹ بھی بلو آ گیا یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے جب سکرین شوٹ لینا ہے اپنے سرکٹ کا آپ نے یہ بلک میں نہیں کرنا ہے بلک والا نظر نہیں آئے گا آپ نے اس کو یہاں پہ ریورس کرنا ہے ریورس کر کے آپ نے اس کی جو ہے آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے وہ آپ کے پاس سنپنگ ٹھول سے بھی ہو جائے گا سنپنگ ٹھول سے آپ اس کا سکرین شوٹ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس کا فرم نظر آ رہے ہیں آپ کو سار جو ونڈو ہے اس کی آپ وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے یہ میں نے سمپل کیا کر دیا ایک کیپیسٹر کے اکراس اپنا جو والٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ چیک کر لیا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ انٹریکٹر پہ اگر فائن آٹ کروں تو کیا ہوگا اس کا بھی وہی تدکہ ہے کہ بی چینل ہے اس کا پوزیٹیو اس کے پوزیٹیو ٹرمینل سے آپ نے اس کے کنیکشن کرنی ہے جو نیگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو سے کرنی ہے وہ نیگیٹیو سے کرنی ہے ٹھیک ہے جب جو نیگیٹیو کے کارکنوبہ تو میرے پاس دو ویو فرمز آ جائیں گے ٹھیک ہے دو ویو فرمز آ جائیں گے ابھی دیکھیں آپ دوبارہ میں اس کو رن کر دیتا ہوں جب رن کر دیتا ہوں تو یہ والا ویو فرم نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کر لیں میرے پاس چینل بی میں جو چینل بی میں میرے پاس جو سگنل کی کلر ہے وہ کیا ہے ریڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ویو فرم میں بھی آپ کو ریڈ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب انڈکٹر کیا ہے کیونکہ اس کی ویو کیا نام ہے سگنل جو ہے وہ آپ کو اس کو میں نورمل کر رہتا ہوں اس کی ویو فوم اگر آپ دیکھیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا کیونکہ اس کے امپلیچیوٹ بہت کم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مینشن ہے کہ اس کے امپلیچیوٹ بہت کم ہے کیونکہ آپ کا جو انڈکٹر ہے وہ ایسی کو پاس نہیں کرتے ہیں وہ اس کو بلوک کر دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کیپیسٹر اس کو پاس کر دیتے ہیں تو کیپیسٹر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سگنل کمپلیٹ آ رہا ہے جبکہ انڈکٹر کے یہاں پہ امپلیچیوٹ زیروہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کے پاس کس طرح میں ایک کیپیسٹر ہو گیا ریزسٹر ہو گیا انڈکٹر ہو گیا وہ کیسے میں پلیس کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس لسکوپ کو کس طرح میں یوز کر سکتا ہوں اب دوسرا کام یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ یہ جو ایسی سورس میرے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے جگہ اگر میں جو ہے وہ یوز کروں آپ کے پاس جو ہے فنکشن جنیٹر یوز کروں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمپل ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں سے آپ کو فنکشن جنیٹر آپ کے پاس آ جائے گا یہ فنکشن جنیٹر آ گیا ٹھیک ہے یہ اچھا پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے کسی جو کنیکشن ہے وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ جو ہے نہیں اب ضرف کر لوں گا کہ کس طرح اس کا میرے پاس سیلیٹ کھان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ شیئر نہیں ہو رہا جی جی سر میں ہی کہہ رہا ہوں علی خان کیونکہ میں نے سب کے ساتھ شیئر کی ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے تو آپ خود واپ ایک آپشن چیک کر دیں کیا ہو سر پہلے تو آ رہا تھا ابھی نہیں آ رہا کیونکہ ابھی لائٹ چلے گی تو اس کے بعد آ گیا اس لیے ابھی نہیں آ رہا سر میں نے ان اوف بھی کر دی اس کے بعد نہیں آ رہا ٹھیک میں دوبارہ وہ کر لیتا ہوں آپ کے دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں ابھی دوبارہ میں نے کلی آپ چیک کر لیں اچھا تو یہاں پہ میں نے جو ہے جو فنکشن جنیٹر ہے اس کو میں نے یوٹیلائز کر لیا ٹھیک ہے جو فنکشن جنیٹر ہے وہ میں نے لگا لیا ابھی اس کی پروپرٹیز آپ چیک کر سکتے ہو کہ اس کی پریکونسی لیٹس میں کرتا ہوں اس کی پریکونسی ٹوینٹی ہرٹس ٹھیک ہے امپلیچیوٹ کیا ہے ٹین اولٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی سگنل آپ کو پروائیڈ کرے گا تو لیٹس چیک کرتے ہیں کہ کس طرح میں اس کا آٹپٹ آتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس سگنل آ گیا اس کا اگر اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹین ہو گیا اور یہاں پہ بھی ٹین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میز آپ ایک ایسی سورس بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو جو فنکشن جنیٹر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹس اب ہی اپلیچیوٹ کو میں بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی جگہ میں ٹوینٹی ٹو ٹرمز کر دیتا ہوں ٹوینٹی کر لیتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس کے دوبارہ میں رن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے اپلیچیوٹ کم تابی ابھی زیادہ ہو گیا جی ہم نے کہا کہ ایڈیز ابھی ریسیٹ ہو گئی ہے پاسورڈ ہو گیا ہم نے ابھی واپس گن کی ہے سر تو کلاس کے تو ادھا گھنٹا گزر چکا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ میں ایک ریویجن کرا لوں گا لیکن دوبارہ ایک چیز میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ مین ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے تو جو بھی مسنگ ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہو آپ نوٹ کر لے کہ کتنے ٹائم تک آپ نے لیکچر نہیں دیکھا ہے تو جیسی یہ لیکچر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ آپ دیکھ سکتے اس کو یہ ریکارڈنگ ریکارڈ پہ ہیں ٹھیک ہے تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہ یہاں تک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اچھا تو جو کام ہم لوگوں نے کیا ابھی تک ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ملٹیسی میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح ریجسٹر میں جو ڈیٹابیز ہی وہاں سے کیسے اٹھا سکتا ہوں پھر کے پیسٹر کیسے اٹھا سکتا ہوں پھر جو ہیں انڈکٹر کیسے اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے پہلے جو اے سی سورس یوز کیا ٹھیک ہے وہ اس کی جو ڈیو فور میں ہم لوگوں نے چیک کیا اسپس سے پھر ہم لوگوں نے جو اے سی سورس اس کو ریپلیس کیا فانکشن جنریٹر سے اس کو ہم لوگوں نے ریپلیس کیا فنکشن جنیٹر سے پھر ہم لوگوں نے اس کی ویف اوم چیک کر لی ٹھیک ہے تو فی الحال یہاں تک ہم لوگوں نے کام کر لیا ابھی جاتے ہیں آگے اب مجھے یہ کرنا ہے کہ لیٹس سے میں نے اگر پارٹیکولر مطلب سلسکوپ سے نہیں دیکھنا ہے سمپل ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے میں نے اپنا جو والٹیج ڈراپ ہو رہے یا کرنٹ ہو میں نے دیکھنا ہے تو جیسا کی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹس سے میں یہاں پہ آر ون جو فائف سکس ٹو اوم اس کی ویلیو ہے ریسٹنس کی یہاں پہ میں نے ریسٹنس چیک کرنا ہے تو اگر میں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ملٹی میٹر اٹھا لوں گا ٹھیک ہے فرسٹ جو یہاں پہ آرے ہیں ملٹی میٹر میں اٹھا لوں گا ملٹی میٹر میں نے اٹھا لیا ٹھیک ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے میں یہ چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس جو آر ون ہے ہے اس پر کتنا والٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں وہ میں چک کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کی کنیکشن جو ہے وہ صحیح کر دی ہے اگر آپ اس ملٹی میٹر کو حیضہ والٹ میٹر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ملٹی میٹر آلٹ میٹر ہے وہ ہمیشہ پیرلل میں لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیرلل مطلب یہ ہے کہ پوزیٹیو یہاں پہ میں لگا لوں گا ٹھیک ہے اور جو نیگیٹیو ہے وہ ریزٹر کے دوسرے ٹرمینل پہ لگا لوں گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس کی وف آ گیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس ملٹی میٹر کو حیضہ آپ نے یوز کرنا ہے حیضہ والٹ میٹر ٹھیک ہے تو میں دوبارہ اس کٹ کو آہ رن کروں گا ٹھیک ہے اس کو رن کروں گا اور یہاں پہ ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت سے آپشن ہے ایمپیر ہے اولٹ ہے اوہو میں ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے کیا بولا تو آپ کو کہ اس ملٹی میٹر کو ہم نے حیضہ اولٹ میٹر آہ کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر میرا پاس سورس جو ہے وہ کیا ہے اسی سورس ہے تو پہلے آپ نے اس کو یہاں پہ اسی کرنا ہے اسی کر دیا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اولٹ پہ ہے یا نہیں ہے ایلٹ سے اگر یہاں پہ ایمیتا تو آپ نے اس کو اولٹ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ڈیسلٹ صحیح آ رہے ہیں ایسی سگینل آ رہے ہیں اور یہاں پہ اولٹ میجر ہو رہے ہیں تو یہ کنیکشن آپ نے اس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ آر ون میں ٹو پوائنٹ جرو ون ایٹ اولٹ ڈراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کی کرنٹ فائن آٹ کر لوں مطلب اس سرکیٹ میں کیونکہ یہ سیری سرکیٹ ہیں اور سیری سرکیٹ میں کرنٹ سیم ہوتا ہے تو اگر میں اس سرکیٹ میں اپنا کرنٹ میجر کروں تو اگر میں یہاں پہ کروں مطلب لیٹ سے اے یہاں پہ کروں مطلب ایمپیر اب میں ایمیٹر میرے پاس آ گیا تو یہ ریزلٹ جو ہے وہ جو ہے کنیکشن اس کی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے لگایا تھا ملٹی میٹر کے لیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے تو یہ کہ آپ نے اس کو سٹوپ کرنا ہے سٹوپ کر دیا اس کو ختم کرنا ہے یہ کنیکشن اس کنیکشن کو آپ نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ختم کیا ابھی آپ نے اس کی کنیکشن کرنا ہے اس کو آہ جلیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ اگر آپ آئیں گے یہ دیکھیں ہمیشہ آپ کا جو ای میٹر ہیں اگر آپ نے کرنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو اس کو سیریز میں لگانا ہے سیریز کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہو گیا اس کے ساتھ کنیکشن اور یہ جو ہے سورج کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں سیریز میں ابھی میں نے لگا دیا تو کرنٹ جیسے یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آگیا یہاں پہ ای میٹر اس کو چیک کرے گا پھر دوبارہ یہاں سے اوکے آہ آر ون پیر آگی ہے اس کو جو ہے فلو کرے گا تو دوبارہ میں نے اس کو رن کرنا ہے اس کو رن کر کے میں نے یہاں پہ یہاں پہ اس کے سیٹنگ بھی برابر کرنا ہے ابھی تو بالکل ایم ہے ای میٹر ہے اور اسی سورس ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرے پاس یہ صحیح کنیکشن بھی صحیح ہو گیا اور یہاں پہ جو آہ وہ آرہے کرنٹ ہے وہ بھی صحیح ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی اس کو حیزہ میں نے کیا یوز کیا ای میٹر یوز کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سر آپ کے سکرے کیا ہوا ہے سر کیا ہوا ہے سب سارے جو چیزیں سارے سارے پروسس ایک ہی ٹائم پہ ہوا ہے آپ جو کر رہے تھے سر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہ شاید نیٹر کا مسئلہ ہو گا سر میرے سب جترہ بھی اسی کا بھی یہ مسئلہ ہے کس کا سر جئی مسئلہ سر ہاں پریشانی کی بات نہیں ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ نیٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جیسے آپ ریکارڈنگ پر آپ چلاتے تو اس میں آسانی ہو جائے گی دوبارہ سے سر ریکارڈنگ کے لئے آئی ہو چاہیے سر وہ بلکل اس ٹیم پر بلکل پلے نہیں ہو سر وہ آئے نیٹ چاہیے صرف صبح کے ٹیم پلے ہوتی ہے تو جتنا بھی آپ پر ٹیم پلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں سٹپ بائی سٹپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں سٹپ بائی سٹپ کر رہا ہوں تو یہ چیز پھر ہے کہ مطلب ایک ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں تو ابھی اس میں تو اتنا مسئلہ ہی نہیں یہاں پہ جو میں نے کی ہے میں نے سمپل یہ کی ہے یہاں پہ جو کنیکشن پہ لیتا ای میٹر کا وہ پہ ال میں تھا ابھی میں نے سیریز میں کر دی ٹھیک ہے سرکٹ کو میں نے توڑ لیا توڑ کر کے میں نے اس کی کنیکشن کچھ یہ سر ایسی کی ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ یہ پوزیٹیو آگیا یہ نیگیٹیو آگیا اس میں کیا مسئلہ ہو سکتے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہاں یہ دیکھیں ابھی میں ہم لوگوں نے کتنی چیزیں پڑھی اگر میں یہاں پہ ٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں پہلا کام ہم لوگوں نے کیا کیا تھا جو پلیسنگ تھا ریزیسٹر کا اور کیپیسٹر کا ٹھیک ہے کیپیسٹر کا اور انڈکٹر کا ہم لوگوں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے دوسرا ٹھاز کیا کر دیا اس کو اگر میں ختم کروں یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب میں نے اس کو کاپی کرنا ہے باقی چیزیں بھی آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے ریزیسٹر پڑھا کیپیسٹر انڈکٹر کے کس طرح میں اپنے سرکٹ میں ایٹ کروں گا تو دوسرا ٹاسک کوئی بتا سکتے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا جی یہ سلسوب لگایا ملٹی میٹر لگایا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایسی سورس کی بات انکشن جنریٹر لگایا ٹھیک ہے ایٹس فنکشن فنکشن کی بات کی ٹھیک ہے کہ کس طرح ہم ایٹ کریں گی اس میں یہ دوسرا ٹاسک تھا ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کا کام تھا اپنا مائک کائیں کی اپنے آپ کر لے اچھا پھر ہم لوگوں نے کیا کر دیا ایسی سورس ان اس کے جو فنکشنز ہیں وہ پھر ہم لوگوں نے اس لسکوپ سے اس کے اوٹ پوٹ اوبزرف کی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس لسکوپ سے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو میں اگر سٹاپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لسکوپ سے ہم لوگوں نے اوبزرف کیا سگنلز کو ٹھیک ہے اس لسکوپ پڑھ لیا اور اس کے جو میرے پاس فنکشنز ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب ایک چیز یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس لسکوپ ہمارے پاس دو ٹائپ کیا آتے ہیں ایک ٹھو چینل والا جو ہم لوگوں نے یوز کیا تھا ایک ٹھو چینل والا بھی آتے ہیں جس میں چار انپوٹ جو ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے پھر سیکرٹ پر ڈیپینٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اے اس لسکوپ اور اوبزرویشن بھی ہم لوگوں نے کھر لیا ٹھیک ہے اس لسکوپ کی اوبزرویشن پھر ہم لوگوں نے کیا پڑھا اس کے بعد ملٹی میٹر ملٹی میٹر ہم لوگوں نے پڑھ لیا ٹھیک ہے ملٹی میٹر ہم لوگوں نے پڑھ لیا ملٹی میٹر میں ایٹ کروں گا ٹھیک ہے ملٹی میٹر میں ایٹ کروں گا یہاں پہ تو ملٹی میٹر ہم لوگو نے ڈسکس کیا اور اس کی جو فنکشنز ہے مطلب اگر آپ نے کرنٹ چیک کرنا ہے اوٹی چیک ٹھیک ہے اولٹی چیک کرنا ہے کرنٹ چیک کرنا ہے ہم لوگوں نے یہ چیک کر لیا ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا اٹھان سکتا ٹھیک ہے اچھے اس کے لئے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سافٹوئیر اس کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کل آف ارسو ٹائم ہے تو آج ہی میرے لنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا میٹنگ چیٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ مجھے پھر ریکویسٹ بیجے میں آپ کو اس کی ایکسس جو ہے وہ دے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ ڈانوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا آگے ہم جاتے ہیں مینویل کی طرف واپس کہ ابھی کونسی چیز ملٹسی میں ابھی دے گیا ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ میں سکرین اپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گا مینویل کا ٹھیک ہے یہ جو سارا کام جو ہم لوگوں نے اس نے ابھی فیزیکلی کر لیا ٹھیک ہے اس کی تیوریہ کچھ یہ والی ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح آپ نے اٹھانا ہے چیزیں ورک سپیس پہ کس طرح ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ملٹی میٹر ابھی جو ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا اسی طرح ہے ٹھیک ہے جس طرح چیزیں اسی طرح ہیں یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کر دیا کرنشوٹ بغیرہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے لینا ہے جس طرح منویل میں نے بنایا ہوا ہے اس طرح آپ نے خود پرفوم کر کے کرنا ہے یہ چیز پھر اس کو کارٹ کوپی کر رہے وقت اپنے منویل میں اپنے منویل میں جس طرح یہ جس کے یہاں پہ نا انٹرڈکشن ٹو آہ ملٹی سم انسٹرومنٹ ٹھیک ہے آپ نے اپنا تیوری لکھ لیا اس میں ٹھیک ہے تیوری کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دیا لیٹس ملٹی میٹر کا ایک سکرین شوٹ آپ نے اٹھا لیا کہ یہ اس کا سیمبل ہے اور یہ اس کی وینڈو ہے جو آپشن نہیں آ رہے تھا ہمارے پاس وہ یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے باقی چیزوں کا بھی اسی منویل تو ایک سیمبل آپ کو دیا جاتا ہے تو اسی صاحب نے آپ نے بنانی ہے لیکن چیزیں اپنے والے ڈالنی ہے کوپی پیسٹ نہیں کرنی ہے میں دوبارہ رفیٹ کروں گا اگر کوپی پیسٹ کر لیے تو پھر آپ ان کی مارکس کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سیمبل ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے جی تیوری یہی لکھتے جو آپ نے لکھتے ہوئے ہیں نہیں نہیں تیوری بھی آپ نے چینج کرنی ہے جو ٹائٹل ہے وہ بے شک آپ اسی طرح وہ کر دے باقی جو تیوری ہے وہ بھی آپ نے اپنے ورڈنگ میں لکھنی ہے ٹھیک ہے سر پیپر سائز کیا کیا رہے یہ سب کا جو سارا کام ہے نا یہ آپ نے مائکروسوف ورڈ میں کرنا ہے مائکروسوف ورڈ میں آپ نے یہ جو منول میں دوں گا اس کی فارمیٹ پر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور فارمیٹ کا مطلب یہ ہے جو ٹیکس وغیرہ ہے ٹیکس کی سائز کیا ہے کہاں پہ ہے ٹیکسٹ ٹیکس کی نیچے کیپشن ہے وہ آپ نے صحیح طرح کرنا ہے یہ جو پیکچر ہے وہ سینٹر پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کام سارا کچھ آپ نے مائکروسوف ورڈ میں کرنا ہے مائکروسوف ورڈ میں آپ نے کر دیا پھر آپ نے جو ہے آپ کے اکانٹس شاکیل صاحب آپ کو بتائیں گے آپ نے پھر وہاں پہ جمع کرنا ہے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ آج جمعہ ہیں نا تو جمعہ رات کے دن آپ نے جمعہ رات تک آپ نے سا اپنا منول جمعہ کرنا ہے جی سر اکثر وہ پی ڈی ایف میں سر یہ جو پکچرز لگاتے ہیں سنیپنگ ٹول سے سر وہ ڈھیل جاتی ہیں دوسرے کمپیوٹرز تو سر وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں تو بہتر نہیں ہے سر نہیں ہے میں یہ کر رہا ہوں پہلے جب آپ بناتے ہیں جب آپ منول سٹارٹ کر لیتے ہیں جب آپ نے منول مکسو پورٹ میں بنا لیا ٹھیک ہے مکسو پورٹ میں بنا لیا بولنگ کہ میرا بیسار ریزلس وغیرہ صحیح ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پی ڈی اپ کرنا ہے جس طرح آپ لوگ ال سی اے کا کر رہے تھے کہ اس میں آہ اس کا پی ڈی اپ کا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا جو پکچرز اوپر نچے نہیں ہوں گے اور پھر آپ کا جو کوئی ڈاکومنٹ سے وہ بھی چینج نہیں ہوگا تو جیسی آپ سب میٹ کرتے ہیں نا سب میٹ سے پہلے آپ نے اس کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر لے ٹھیک ہے ملٹسیم انسٹرومنٹ سر یہ تو اسی طرح رہے گا سر یہ بھی ہم لوگ اپنے ہاتھ سے لکھیں آپ اس کو بھی چینج کر سکتے کوئی فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ اس کو کوپی کریں مطلب یہ ہے جو آپ لکھ رہے ہو وہ ریڈر کو سمجھ آنی چاہیے اب یہاں پہ ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ ملٹسیم کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کی انٹروڈکشن ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہو اگر نہیں لکھ سکتے تو بے شک ٹائٹل یہاں پہ رینے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر جی جی سر یہ جو چوری دیا ہوا یہ تو نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں سر آپ نے آپ کئی سے بھی پڑھ سکتے ہو نیٹ سے بک سے یہ جو منول ہے اس سے میرے بات نہیں میرے بات نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے پھر آپ نے اپنے ورڈنگ میں لکھنی ہے ورڈنگ کا مطلب یہ ہے آپ کا جو یہ کوپی پیسٹ نہیں ہو کہ آپ نے نیٹ سے چیزیں اٹھا لیا یا آپ پہ پیسٹ کر لیا یا میں نے جو منول آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ نے کوپی کر کے پیسٹ کر لیا نہیں آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے پھر آپ نے ورڈنگ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر پلیجریزم نہیں آئے گا آپ کو شکل صاحب بتا سکتے ہیں کہ شاید پندرہ ہے یا بیس ہیں وہ پھر آپ شکل صاحب سے پوچھ سکتے ہو شاید بیس ہو مجھے ابھی کنفرم یاد نہیں ہے لیکن کوشش ہی کر کے پندرہ سے کم ہو اوکے سر 25% سر مجھے کنفرم نہیں پیر آپ لوگ کنفرم کر لے میں یہ کیا رہا ہوں اوکے سر سر اس سے چاہ نہیں تھا کہ آپ کوئی ٹراسک دیتے ہیں یہ تو سب آپ نے لکھا ہوا ہے آپ نے لکھا ہے ہم پڑھیں گے ہم سمجھ جائیں گے یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں ٹازک آپ کو دے دیتا نا تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا کہ ملٹی میٹر کی سر لگانا ہے ساتھ میں جو ہے آپ نے وارٹ میٹر کی سر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ٹازک میں آپ لوگ کے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ میں نہیں کرائے ہیں البتہ یہ منویل میں ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے ٹازک میں آپ لوگ کے لئے چھوڑ رہا ہوں درمیان میں اچھا یہ تو ہو گیا ملٹی سم کا پروٹی ایس کا کسی کو آئیڈیا ہے پروٹی ایس کا یہ سر کسی سال کیا تھا مطلب دنوں نے کیا ہے کمپیٹر انجنیرنگ والوں نے بھی اور الیکٹرینکس والوں نے بھی یا سر جی ہے سر ٹھیک ہے خیر ایک انٹروڈکشن اس کا آپ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ پروٹی ایس میں کیا ہوگا پروٹی ایس میں اسی طرح ایک سیمولیٹر ہے جس طرح ہمارے پاس ملٹی سم ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کے پاس یہ سابٹوئیر نہیں ہے وہ بھی مجھے بتا سکتے میں جو ہے لنک جو ہے بلکہ میں تینوں لنک جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا پھر آپ اپنی حساب سے اس کو ڈانلوڈ کر کے انسٹال کریں ڈانلوڈ ڈائیکٹ نہیں ہوتا پہلے آپ نے مجھے ریکویسٹ بیجنا ہے پھر جب دوبارہ جائیں گے اس لنک پہ تو آپ ایکسس آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے سر تینوں سافر کرنا لازمی ہے کوئی ایک پہ نہیں کر سکتے سارا کام نہیں یہ سب انٹروڈکشن ہے یہ تو سب انٹروڈکشن ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بہنگا انجینئر آپ پاس ہونا چاہیے چیزیں سافٹ ویلز سر اگر پروٹیس پہ یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حضور ہوتا ہے دوسرے باقی دو کا نہیں تو جس لوگوں نے ڈیزائن کی ہے تو زیادہ سی بات ہے انہوں کا دماغ خراب نہیں تھا تو ہے اس میں ایکسٹینشن ہے اب جو ملٹی سیم ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹرونکس جو بھی آپ کے پاس آئیسیز وغیرہ ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہیں یا کہ پروٹیس میں آپ اسے بھی وغیرہ بنا سکتے ہو اسی طرح پی سپائس کا جو ہے جب آپ انیلیسس کرتے ہو ٹرانزینٹ ریسپونس سٹیڈی سٹیٹ ریسپونس سرکیٹ کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ سرکیٹ یوز ہوگا یا سوری وہ ساپیو ری یوز ہوگا پی سپائس کا تو ہاں میں آپ کو اس ساتھ شیرت کر لوں گا تو جو کام سر آپ پروٹیس کے کیا کرے جی سر مطلب آپ نے جامعے کبھی ملٹیو سوفٹویر جو آپ نے ہمیں بتا ہے اس کسی لیب وغیرہ کیسر بنا لیکن پروٹیس کے پر کیا کرے پروٹیس کا میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کیا چیز کرنے یہ وہ بتاتا ہوں ویٹ کر لیں پروٹیس کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو وہ ہے اس کا جو مین اس کا جو ڈسپلی وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سرکیٹ ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کہا پہ آنا ہے نیو پروڈیکٹ ٹھیک ہے تو نیو پروڈیکٹ بھی آپ نے آنا ہے نیو پروڈیکٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوئی نام دینا ہے اور اس کی پاس جو ہے وہ آپ نے سپیسیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر نیکسٹ کرنا ہے ٹھیک کام کرنا ہے نام دینا ہے آپ نے اپنے پروڈیکٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اس پروڈیکٹ کو یا اس پروڈیکٹ کے فائل کو پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آئے گا ایک اور آپ کے پاس چیزیں آ جائیں گے کہ کیا کیا آپ نے اٹھانی ہے ٹھیک ہے یہ دو آپشن آپ کے پاس اس سکیمیٹرک لیاوٹ یہ دونوں چیزیں ہیں باقی یہ جو تردو آپشن ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ نے اس کو فینش کر کے آپ کے پاس جو ہے مین وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا چیزیں کیسے پھر کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں بتا دوں گا ویسے منویل میں یہ بھی چیزیں ہیں وہاں پہ بھی میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک سرکٹ ہے نظر آ رہے سب کو ٹھیک ہے یہ سرکٹ ہیں ہاں ایک سرکٹ ہیں اسی سورس ہیں دو ریزسٹر ہیں بلکہ تین ریزسٹر ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ سلسکوپ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح ایک سرکٹ بنانی ہے آپ نے آہ اس میں آہ پروٹیس میں ٹھیک ہے پروٹیس میں بنانے آپ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سرکٹ ابھی تین ریزسٹر ہیں آپ نے لازمی تین ریزسٹر اٹھانا ہے اور یہی اس کی ویلیو رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ویسے ایک وہ ہیں ایک پریکٹس ہیں تو اسی سورس کی جو آپ چینج کر سکتے ہو تین ریزسٹر کے بجائے آپ چار کر سکتے ہو پانچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جیسے کہ یہ سرکٹ ہے ٹھیک ہے اس سرکٹ میں یہاں پہ درمیان میں آپ کا نام ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ کا سمس ای ڈی اس کے ساتھ لکھ لیں تو ہر سرکیٹ میں یہ ہونا چاہیے سحمس ای ڈی دور پر تم fuckincmf ڈی پھرحمل امینا ہی انگ سانکتے چنین چهقط تاکہ آپ کو بتا چلے کہ آپ کو یہ خود کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر کدر لکھنا سارا پروٹس بتا دیں یہ سینٹر پہ آپ لگا لگا لگی جو سرکیٹس کے سینٹر پہ آپ خوبصورت ساپنا سیمیس ایڈی جو پروٹی ایس میں یا ملٹی سیم میں وہ آپ سمپل ایڈ ٹیکسٹ پہ آ جائیں جب ایڈ ٹیکسٹ پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اپنا وہ ڈال دیں سیمیس ایڈی ڈال دیں مورٹس سر یہی سرکیٹ بنانا ہے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہو آچہ وہ بندہ کون تھا بنانے کے بعد سرین شوٹ لے آن سرین شوٹ لے لیں آچہ وہ بندہ کی طرح ہے جس نے بولا تھا کہ چیزیں ہو کے ایکسرسائز ہمیں دے جائے آچہ ابھی یہ لے ٹھیک ہے پیٹکل ایکسرسائز ون پیٹکل ایکسرسائز ٹو پہلے ایکسرسائز میں کیا ہے تو ایک بندہ اس کو ریٹ کرے سمجھا گیا آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کا پیٹکل ایکسرسائز ون میں ایک سمپل ایک سرکیٹ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے ایک سمپل آپ نے سرکیٹ بنانا ہے سرکیٹ بنانا ہے اس میں ڈی سی پاور سپلائی ہونا چاہیے دو یا تین ریزیسٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک اسلسکوپ آپ لگا لیں تاکہ آپ اوبزرپ کر لیں اس کا ویو فارم ٹھیک ہے وہ آپ اچھا ڈی سی سورس ہے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز ہو بھی آپ ایٹ کر لیں اس میں کہ ڈی سی پاور سپلائی سرکیٹ ان اوبزرپ ریزلٹ ویو اچھوڑ اسلسکوپ ان پی سپائیس ملٹی سیم ان پروٹیس آپ اس میں ملٹی میٹر بھی لگا لیں ملٹی میٹر اے میٹر بھی لگا لیں ٹھیک ہے اسلسکوپ ایک چیز ہو گیا ملٹی میٹر اے میٹر بھی لگا لیں سر جی سر میں بول رہا ہوں کہ مطلب ہم یہی ایک سرزائز کر رہی صحیح نہیں ہے وہ آپ نے مطلب لگائے ہیں جو ملٹی سیم انٹرکشن نہیں نہیں آپ نے وہ بھی کرنا ہے تاکہ پریکٹس جو ہے آپ کے اسے ہی پریکٹس ہو جائیں ٹھیک ہے پہلے تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ آپ ٹھوڑا سب فیملیر ہونا وہ وہاں کہ کس طرح میں پروپرٹیز چیک کرنا ہے کس طرح میں پلیسنگ کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ چیزیں آپ سیکھ لیتے پھر آپ نے ایکسرسائز پی آنا ہے ٹھیک ہے تب آپ پریکٹس پی آ جائیں گے تو وہ مسئلہ ہوگا تو پہلے وہ کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے پہلے جو پرائمی یا میڈل میں اس میں یہ تھا کہ کچھ ایکزمپل دیئے ہوئے تھے ایکزمپل کے بعد جب آپ آتے تھے پریکٹس پر ایکسرسائز پر آتے تھے پھر آپ کس طرح ایکسرسائز آ جاتی تھی تو اسی طرح وہ بھی ایک آپ کا وہ ہے توہر سا پی ملیر آپ وہاں سے ہو آپ نے اولٹ میٹر سکھا کہ کس طرح اٹھانا ہے اے میٹر اٹھا لیا کس طرح اٹھانا ہے اس کے بعد جب آپ نے وہ چیزیں اٹھا لیے پھر آپ نے یہ پریکٹس پی آنا ہے کہ کس طرح میں یہاں پہ چیزیں چیزوں کو اوبزرف کر لو ٹھیک ہے اچھے پھر دوسرا ٹاسک کون سا ہے کوئی بتا سکتے ہیں کوئی بھی ریٹ کر لیں جو جا انسیلیٹ ہالکرے ایکٹیفائر اور ایکزر آٹھوڈ ایکسیلسکوپ ٹی سپائس ملٹسین اور پھرٹیس جی یہ آپ لوگ کر سکتے ہوں سر آپ ایکسیلسکوپ 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 کیا کیا آواز ہی نہیں آرہی کیا کیا رہے ہیں آپ آف ویو ریکٹیفائر سر کے ساتھ آپ لوگوں نے تیوری میں یہ نہیں پڑھا ہے آرڈی ہے سر آرڈی ہے ہاں تو آپ کو پھر آنا چاہیے کہ کس طرح میں آرڈی ہے آرڈیسکوپ ریکٹیفائر نہیں پڑھا ریکٹیفائر نہیں پڑھا کس طرح کس نے پڑھا ہے بھائی جان آپ نے سر اسکولوسوف میں کس طرح ہم لوگوں آپ کو پرپورم کریں گے بتا نہیں اس نے کہا سے پڑھا ہے نہیں پڑھا سر پورا نہیں پڑھا چلے ابھی شروع کیا اب میرے بات سننیں کہ اگر پڑھا بھی نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں اس میں مسئلہ نہیں ہے میں بتاؤں گا سر سر ٹھیک ہے ہاں اس لسکوپ بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے لیکن توڑا سا آپ خود بھی عمد کریں کہ چیزیں سیکھ لیں ٹھیک ہے میں آپ بتاؤں کہ ہاں کہ ہاں فیورٹ پیشن کس طرح ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ ٹاسک پھر عملات میں کرنیں گے اس سے پہلے توڑا سا آپ پی سپائس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا کیا تھا پروٹیس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکرین نظر آ رہے آپ لوگوں کو یس ٹھیک ہے صحیح ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جو پی سپائس ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا سافٹوئر ہے ٹھیک ہے پی سپائس اس کا سپٹوئر اس کا جو لک ہے وہ اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پی سپائس ہیں اس کا ایڈوانس وہ ہے اس کو بولتے ہیں اور کیڈ کیپچر لائٹ اور کیڈ کیپچر لائٹ ٹھیک ہے اس کا ابھی لنک آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آرکیٹ کیپچر اس کا سبتوئیر کا نام ہے یہ بسی کلیاب کا وہ ہے پی سپائس ہے ٹھیک ہے سر یہ پی سپائس کی جگہ استعمال کر ہے آہ یہ پی سپائس کی جگہ ہم یز کرتے ہوں ٹھیک ہے تو پی سپائس کیوں یز پہلا جو ہم لوگوں نے یز کیا تھا جو ہم پی سپائس سٹوڈنٹ ورزن پڑ رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ بسکل بہت ایڈوانس ہے باقی ان سے ٹھیک ہے پی سپائس کا ایڈوانس ورزن ہے تو اس کا بی لنک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گا آپ وہاں پہ ڈانوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی سار اس کی سار جو ونڈو وغیرہ ہے یا اس کا جو لک ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ پی سپائس کا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہیں لیکن تو ایڈوانس ہیں تو پیچر اس میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ کے پاس جو ہے اس کا ایک اچھا وہ یہ ہے کہ آپ اگر بری پلیس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے help میں ٹھیک ہے یہاں پہ help ہے help آپ نے learning or get capture ٹھیک ہے جب آپ یہ آپ click کریں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سارے چیز آپ ٹھول آگئے کس طرح میں سرکٹ کو observe کرنا ہے یہ سارے چیز یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے میں دوبارہ یہاں پہ help پہ جاؤں گا help یہاں لرننگ پی سپائس پہ آنگا یہ دیکھ کہ یہ پی سپائس ای ہے ٹھیک ہے لیکن توڑا ایڈوانس پیچر کے ساتھ ٹھیک ہے اب کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے کہ میں اس کو ڈیپ پڑھ نا ہے یا کس طرح جو سرکیٹ سے یہاں پہ ڈیزائن ہوں گے یا پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ نے help پہ آنا ہے ٹھیک ہے help میں جب آپ آئیں گے تو یہ option ہے آئے 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 اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے الیکٹرکل الیکٹرونکس مختلف سے ریلیٹڈ مختلف جو کنسپٹس ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو سمجھا گئی یہ اب یہ دیکھیں اگر آپ نے انیلیسس کرنا ہے یوزنگ پی سپائس اگر میں نیچے جاؤں یہ دیکھیں یہ سارا چیزیں آپ اس میں کور کر سکتے ہیں جسا کہ جو فنڈامنٹل الیکٹرونکس الیکٹرکل لاؤز ہے ہومزہ ہو گیا کیویل ہو گیا کیسیل ہو گیا تیونن ہو گیا نوٹن ہو گیا سپر پوزیشن ہو گیا ملمنس تیورم ہو گیا آرلسیس سرکٹ ہو گیا ڈائیووڈز بیجیٹیز اوپ ایم تو سارے چیزیں آپ مطلب یہاں پہ آج کے سرکٹس آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ واقعی انٹرسٹڈ ہے اس میں ٹھیک ہے تو لیٹ سے اگر میں یہاں پہ بیسک الیکٹرونکس پہ آ جاؤں اس میں دیکھوں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کے پاس کیا ہے اس نے تیوری لکھا ہوا ہے کہ ہومز لا کیا ہے ٹھیک ہے پھر جو ریسنشپ بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ پر اس نے ایک سمپل سرکٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سرکٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے چیک کیا کہ کس طرح اس کی جو یہاں پہ کرنٹ ہمیں میجر کروں گا کروں گا ہوا لے خیال پر اس پہ ٹھیک ہے یہ بیسک الیکٹی ہوا ہے ٹھیک ہے کیا آپ کے پاس کیا ہے ایک ڈیسی سورس ہونا چاہیے ایک رازیسٹر ہونا چاہیے اب آپ نے آپ کے پاس الٹی جا گیا ریزسٹر آ گیا آپ نے کونس چیز چیک کرنا ہے current ٹھیک ہے تو current اگر آپ نے چیک کرنا ہے ایک اس کا ایک سمپل سرکٹ کا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ مارکر لگانا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ کے پاس ابھی اس میں اس کو پڑھنے کے لیے یا اس کو منویل میں انکلوڈ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیٹسے ہم ایک اگزمپل کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے کہ کس طرح ہومزلہ کو use کرتے ہوئے ہم circuit کی current find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹسے start کر لیتے ہیں جب بھی آپ piece price میں ایک نیا project کھولتے ہیں تو آپ نے کہاں پہ آنا ہے file پہ آنا ہے file پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو first option ہے new project کا آپ نے اس پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ نے click کیا تو آپ کے پاس ایک window کھل جائے گا اس میں آپ نے اپنا project کو نام دینا ہے ٹھیک ہے تو لیٹسے میں بولتا ہوں کہ e c d ٹھیک ہے e c d live number one ٹھیک ہے یہ آ گیا پھر یہاں پہ آپ نے location بھی define کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو save کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو option ہے first option اس کو mark کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں pcb board visit بھی ہے programming وہ بھی ہے schematic بھی ہے ٹھیک ہے آپ کا کام جو ہے وہ piece price analog ہیں اور mixed analog to digital یہ والا option آپ نے اس کو mark کرنا ہے اس کو ok کرنا ہے جیسے آپ کیا کرتے ہیں جیسے آپ کیا کرتے ہو آگے proceed کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ option بھی آتا ہے create based upon an existing project پرانا project آپ اٹھاتے ہو یا ایک blink projector کرتے ہیں تو یہ option آپ نے mark کرنا ہے اس کو آپ نے mark کر کے ok کرنا ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ایک page آپ کے سامنے کھل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اس کی recording بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں software بھی چلا رہا ہوں تو تڑا سا time یہ لے گا properly open ہونے میں تو آپ رہا سا پیشنٹ ہوں سر آپ میٹ ہو گئے سر جی جی جب تک یہ software on ہوتا ہے اس ٹھان تک میں اپنے آپ کو میٹ کر دیتا ہوں اب یہ اسٹا اسٹا چیزیں جو ہیں اب یہ اسٹا اسٹا چیزیں لوڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جی سی میرے پاس جو اوپر والا options آ رہے ہیں ٹھول بار آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سب سے زیادہ ہم لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی سی properly open ہو جاتا ہے تو آپ اس پر کام سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے خکنے یہ proologique use یہ دیکھیں اب یہ اسٹا اسٹا لوڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس software میں بھی جو پیس پائیس آفٹوئر ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ ہمیں ایک ایزمپل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ ہیں کہ آپ کے پاس کہ کس طرح آپ اس آفٹوئر میں پلیسنگ کرتے ہیں ہم ریزٹر ہو گیا کیا پیسٹر ہو گیا نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور ساتھ میں وہ سلسکوپ کس طرح لگاتے ہو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا تو لٹس سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ آپ نے چیزیں اٹھانی ہے تو اس میں جو آپشن ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ مین منیو میں آنا ہے اور یہاں پہ جو ٹھول بار یہ ہیں جس میں ہیلپ ونڈوز آپشن سارے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پلیس پہ آنا ہے ٹھیک ہے پہلہ آپشن آپ کا کیا آئے گا پلیس آئے گا پلیس کو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو پلیس پہ آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس بہت سے آپشن آئیں گے ٹھیک ہے تو لٹس میں نے کیا کرنا ہے مجھے ایک ریزیسٹر چاہیے ٹھیک ہے اور ایک ڈیسی سورچ چاہیے تو جو یہاں پلیس پہ جب میں آؤں گا تو یہاں پہ پی سپائس کمپوننٹ میں میں آؤں گا ٹھیک ہے کہلا کام کیا تھا پلیس پہ آؤں گا پلیس کے بعد جو یہاں پہ دوسرا آپشن ہے پی سپائس کمپوننٹ وہ یہاں پہ میں آؤں گا اب میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ریزیسٹر اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک اگزمپل میں نے سورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ میں نے ریزیسٹر اٹھا لیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں ایک ریزیسٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اب میں نے کرنا ہے ایک اور چیز مجھے چاہیے ہومز لا کے لیے ٹھیک ہے ایک اگزمپل میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے چاہیے ڈی سی سورٹ چاہیے تو دوبارہ پلیس پہ آوں گا پلیس پہ آ کے میں نے پیس پائس کمپوننٹ پہ آ گیا پھر میرے پاس جو یہ اپشن نہیں ہے سورٹ پہ آوں گا آپ سورٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو ہے بہت ٹائپ آئیں گے سورٹ کنٹرول سورٹ آئیں گے کرنٹ سورٹ آئیں گے اور ٹھیک سورٹ آئیں گے تو آپ نے لاس والا اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اولٹیج سورٹ ٹھیک ہے پہلے آپ نے پیس پائس کمپوننٹ پہ آگئے پھر آپ نے سورٹ پہ آگئے سورٹ کے بعد آپ اولٹیج سورٹ پہ آگئے اب مجھے چاہیے ایک سورٹ چاہیے ڈی سی سورٹ ٹھیک ہے تو اولٹیج سورٹ میں پھر یہ ٹائپ سے ہیں اے سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا ٹھیک ہے پلس ہو گیا سائن ایکس پوڈینشل ایف ایم ٹھیک ہے میں نے اٹھانا ہے ڈی سی ٹھیک ہے میں نے یہ ڈی سی اٹھانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے میں نے لگا لیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی کنیکشن کرنا ہے ابھی اسکیپ سے یہ ختم ہو جائے گی اسکیپ آپ پریس کریں گے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ چیز آگئی ابھی میں نے کیا کرنا ہے بہت سمپل سرکٹ ہیں ٹھیک ہے اس کی کنیکشن کرنا ہے تو جب آپ کی بورڈ کا ڈابلیو پریس کریں گے تو آپ وائرنگ کر سکتے ہو ملٹیسی میں آپ ڈائیٹ وائرنگ کر سکتے تھے لیکن پیس پائس میں آپ نے ڈابلیو پریس کرنا ہے کے لئے تو اس طرح ایرو آئے گا جسے آپ ڈابلیو پریس کریں گے تو پھر آپ جو ہے آپ کنیکشن کر سکتے ہو تو یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں پہ آپ فینش کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر آپ نے پھر ڈابلیو پریس کر کے نیچے گرانڈ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے لیٹس اے جو ڈی سی سورس اس کے والٹی جو ہے میں کر دیتا ہوں ٹین والٹ ٹھیک ہے ٹین والٹ کر دیتا ہوں ٹین والٹ میں نے کر دیا اوکی کر دیا ٹھیک ہے جو میں نے اوکی کر دیا اب کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس سرکیٹ میں اگر میں ہومز لا ہومز لا جو ہے وہ میں اپلائی کروں تو یہاں پہ میرے پاس آئی ون کیا آئے گا تو آپ کینٹلی میٹنگ چیٹ میں مجھے بتائیں کہ اس سرکیٹ میں آئی ون یا مطلب جو کرنٹ آر ون میں فلو کرے گا وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو رلسنشپ ہوں وہ ہاں سے مجھے بتائیں ٹین میلی ایمپیر ٹین میلی ایمپیر میٹنگ چیٹ میں آپ کو یہ بتائیں ٹھیک ہے پارملے کے ساتھ ٹین میلی ایمپیر آپ یہ وہاں پہ کس طرح لکھوئے یہ کون کہہ رہے ہیں کہ کس طرح لکھوئے میں انیس رحمان انیس آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہو ٹائپ کر سکتے ہو وہ کے ساتھ یہ آگئے ٹین میلی ایمپیر ٹھیک ہے باقی ان کو بھی موقع دے دیں باقی بھی کر رہے ہیں تو میں نے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا آپ سیمپل وہاں پہ چیٹ میں بتانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کی پہلی لے بھی نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پارملے کے دوبارہ سن لیں آپ نے اس کے سولیشن بتانی ہے پارملے کے ساتھ ٹھیک ہے کہ پارملہ کے ساتھ کس طرح یہ ہو جو بھی آرہے ٹین آرہے ہیں ٹین آرہے ہیں ملی آرہے ہیں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے ٹین آرہے ہیں ٹین آگیا ٹین آہ موسیقی 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 بھائی جان توڑا انگلیش سپیکنگ کرے اردو مجھے اچھی ترکیس سمجھ نہیں آتی پیجڈی میں نے انگلیش میں کیے اردو میں نہیں مسئلہ دو گیا کلاس کی انوائرمنٹ کے بارے میں بتاؤ اچھا کلاس کی انوائرمنٹ کے بارے میں بتاؤ میں کلاس کی انوائرمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہو بھائی سب اپنا مائٹ جو موس کیا کرے حوال آیا تو بھی نہ کیا کرے بیسٹر بینس پیدا نہ کرے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان ریکارڈنگ ڈگا ہو گئے اچھا آہ تینکی یار تینکی اتنا کائنڈ کائنڈی انفرمیشن آہ آہ ویسے بھی یار اچھے بات یہ بتائی نہیں جاتی بھائی جو پتا ہے یار ریکارڈنگ کے میں کیا بات کر دی سب بھی چلے گے بہترین کلے پکے سب بھائی جب 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 نہیں سر کا میسے جائے میرے بھی رائع ٹائل ہے رائع ٹائل ہے آہ 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 شو آہ شو آہ آہ لندن جافری تو نہیں یہ آر آت اوپر کریں آپ کو نہیں بولا یاد شا دوست کو بولا تیو سے یاد پرسنل چیک میں بولو نا اب ہم سمجھ رہے چاپ ہمیں بھی بول رہے آپ کا آد میچی دہ جانے اچھا شو آہ موسیقی ٹھیک 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 tossist مس حالاتًا اس کے لئے صرف مجھے مجھے تھے اس کے لئے صرف مجھے مجھے ہوا کیوں صرف مجھے تکایٹر میں پاکس چاہتے ہیں آپ کیوں صرف مجھے مجھے کہاں پر لگائیں تنس یار اٹینڈنس اس کو نہیں لگائے کرتے بس وہ لگ جاتے ہیں وہی ٹیمز ہیں ابھی کچھ ایسے سوڈنٹوں